موسیقی تخت پنجاب کے لیے نئی سیاسی حل چل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج لاہور پہنچیں گے راکین اسمبلی سے ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کا اپنے راکین اسمبلی کو ہوتل منتقل کرنے کا فیصلہ تمام راکین وزیراعلا کے انتخاب تک ہوتل میں ہی قیام کریں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام معاشی قیامت کو جنم دے رہا ہے دو سو چھبیس کا ڈالر ہونے کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی بیل آؤٹ معایدہ تیہ نہیں پایا شیخ رشید نے ٹویٹ کی کہ اکتوبل نومبر میں عام انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں پھر بھی کوئی حکومت نہیں کر پائے گا آورسیز ووٹروں کے لیے ابھی سپریم کورٹ جا رہا ہوں شام کو لاہور جاؤں گا آصف علی زرداری کامیشن ناکام چودری شجاعت حسین کا وزارت عالی کے لیے حمزہ شہباز کی حمایت سے انکار ملاقات میں چودری شجاعت حسین نے کہا وزارت عالی کے انتخاب میں کاف لیگ کے تمام ایم پی ایز پرویز الہی کو ووٹ دیں گے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیسز لاہور کی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی کے تیرہ رہنماؤں کی عبوری زمالت میں پانچ اگز تک توسیح کر دی یاسمین راشد حماد ازر زبیر نیازی جمشید چیماس میں دیگر پیش ہوئے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیٹنگ بڑھ گئی شہروں میں بجلی کی بندش کا دورانیاں دس گھنٹے تک پہنچ گیا پشاور کے مضافاتی علاقوں میں سولہ گھنٹے تک لوڈ شیٹنگ ہونے لگی لاہور کے علاقے گھڑی شاہوں میں لوڈ شیٹنگ کے خلاف مظاہرہ ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملک میں کرونا وارس کے مصبت کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وارس مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سات آٹھ رہی ملک میں اکیس ہزار دو سو چونسٹ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانسو باون افراد میں وارس کی تصدیق ہوئی نائی اچ کے مطابق وارس سے مزید سات مریض انتقال کر گئے جبکہ اب بھی ایک سو چوتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے موسیقی